اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ فادشیہ باز خان لیسنس کے چلان کا بھی آرڈر ہے ہائی کوٹ کا کہ اس پہ بھی دوہزار جرمانہ کیا جائے وہ سلسلہ پہ جاری ہے آپ کو ون ویڈ ٹریفک کا وائلیشن کرنے والے لوگوں کے حالات ان کے آرگومنٹس اور وہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارا کچھ انہی کی زندگی کے لیے انہی کی صحت کے لیے اور انہی کے حادثات سے بچاؤ کے لیے کیا جارہا ہے سارے الاد آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا او بھائی انہوں نے مانوے میں مجھے پکڑ لی ہے مہیں تونے نیچے آکے منڈا ہے اس کو سمیل کریں او بھائی میں ڈرینگ کی ہوئی ہے خلط ہے تو نمبر ہے بیچتے ہیں یہ سارے پولس والے لیتے ہیں دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں میں ٹی وی کے کہنے سب کچھ کرتے ہیں نہوں مجھے وہ سارے پر ہو آپ کو وقت بہترین نہیںきاو کیا ہے کیا 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 ہوا میری دونوں گاڑی کے نیچے آتے ہیں پاگل کی وجہ تھے دونوں کا نقصال ہو جانا تھا ہوا کیا آپ دیکھ رہے تھے کیا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کا ہاتھ بیڑ بہت تیز ہے ہوا کیا گاڑی کے نیچے شداز بھی آنے لگے تھے یہ پاگل بھی آنے لگا تھا آپ گاڑی نہیں چاہے لگے تھے کن کی ان کی گاڑی تھی وہ نہیں گاڑ کے نیچے کونسی گاڑی چلا رہے ہیں کیا کیا سچ مجھے واقعہ سنائے یہ وہ ہی بندیاں جن کے پیچھے باگیاں ہیں وانوے آرے سے جو وہاں سے باگیاں سے کھوم کے آگے ہیں آپ کو ڈالفین والے بکیاں ہیں ٹرافک پولیس والے بکیاں ہیں سب بیڑ چلا کے رہے ہیں آپ کیا چلا رہے ہیں کیا بائک چلا رہے ہیں چاہے ہیں جی بائک چلا رہا تھا میں بائک ہے یگے ہیں بچوں کو نیچے دیا ہم تو بچنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں نہ روکیں بس ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں ہے آئی ڈی کار سب کچھ ہے یہ ہے تو آپ کہاں جا رہے ہیں ہم کھانا کھانے پینے کے بعد تو نہیں جانا چاہیے پینے کے بعد ریس کرتے آپ نہیں کھانا نہیں کھانا پینے کے بعد رائی خود کر رہے ہیں پھر یہ میرا آئی ڈی کار یہ زیادہ нینجلس ہو جائے گا آپ کے لئے بائیک چلا نا پینے کے بعد آرہے تھے کافی سپیڑ میں تو ہمارے ایک افیسر نے وہاں پہ ان کو روکا ہے اس کے بعد خورم نے روکا ہے پھر میں نے روکا ہے یہ نہیں روکے انہوں نے کھٹے ہماری ہیں یہ بھی لیں یہ ہیلمنٹ نہ ہو کچھ نہ ہو یہ دو چلان بھی ہیں یہ دو چلان ان چلان کا لیسنس تو نہیں ہے نا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ہمیجہ ہیلمنٹ کی پہلے یہ سچے میں جوٹا بھی نہیں ہوں یہ سچے بھی نہیں ہے بڑے ٹوپی آلے گردے 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 بچے ہیں سر جی یہ اُدھر سے بھاگنا شروع ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ساتھ انہوں نے بہت مشکل سے بکڑا ہے بچ گئے یہ ساتھ ان کو کسی ہو گیا تو ہیرو بن گے بڑا ہیرو بن گے بڑھ کے موٹسیکل میری دھلے جانے سی کے کرین ٹوڑڑ جانے سی نہیں آپ کی صحت بھی کوئی بات نہیں فات بھئی نہیں بڑھا ہے میں ویسے بھی نہیں آپ کو کچھ کھوں گا مجھے بھی فتح اس کی جو حالہ تھا ایزی ہو جائے کوئی بات نہیں اچھا نہیں فات بھئی کہ رہے ہم سے بھائی میری بات سنیں چلے ہی میں سوری کرتا ہوں میری سے گلتی ہوئی ہے میں سب آف سران سے سب بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے یار نام کھانا کھانے جانا قانون سے کبھی کوئی بھاگ سکا ہے کوئی ہی نہیں بھاگ سکا پھر میں نے کوئی غلط کیے نہیں میں جو بھاگوں پی کے ڈرائیو کرنا یار ریپورٹر غلط ملتے ہیں کیمیکل چلتے ہیں ہر چیز صحیح بھی ملیں تو آپ پی کے نہیں چلاتے نا سوری نیکس ایم بھی گیر فل میرے مامو ہے کیسے پکڑا تم نے تم پہ برام ہو رہے ہیں وہ شباز شداد بھی تھی پوچھ رہے ہیں یار سوری یار سوری پی ہوئی ہے لیکن دل کا اچھا ہے دیں لگے تو آپ ہی اچھے ہم بھی اچھے یہ بھی شنہاد آپ ہی اچھے بھائی ان کے لئے کوئی classics لہے ہیں ان کو پکڑا ہے ان کو دیکھیں یہ بچار ہے بھائی کھر کے پکڑا ہے یار انہیں پتہ نہیں کیسے پکڑا ان کو ان کے لئے تو بھائی کھلائپنگ کریں بھائی خداد بھائی کے لئے kg پکڑا ہے لیکن سادھ ان کے لیے بھی انہوں نے اپنی یہ دیکھیں آپ کو پکڑنے کے لئے دو بندے بچارے آپ کا گوڑا چھوڑا ٹوٹ جاتا آج تو کیا بننا تھا رپیر ہونا تھا نیا ڈلنا رپیر نہیں ہوتا اس عمر میں یہ بھی بات سہی ہے بھائی کیا کر رہے ہو اللہ کی بنائی چیز نہیں رپیر ہوتی محبت کی داستان نگل نہیں ہے مجھے پیچھے سے ہاں ہے کیا ایک بیٹا ہے میرا طلاق ہو گئی ہے میں محبت کی شادی تھی اور گھر والوں میں چین سکون نہیں ہے بنوئی اور سسٹر لڑتے رہتے ہیں گھر میں چین آپ نے ہماری بھابی کو بھی طلاق دے اس نے کہا بسالو بسالیا اس نے کہا طلاق دے تو دے دی کیوں باملہ طلاق تک کیوں پہنچا اس نے خود ہی کہا کہ میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی میں نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی تو انہیں کہا تھا رکھ لو میں نے رکھ لیا ہے تو انہیں کہا تھا چھوڑ دو چھوڑ دی آپ پی کے گھر جائیں گے تو کون رکھے گا آپ کو مجھے کوش بھی نہیں رکھے گا میں تو گھر والے بھی نفرت کرتے ہیں حالانکہ میں سب سے محبت کرتا ہوں اور آج تک میں نے اتنی زندگی ایسے ہی گزار دی کولے کی میں موں کھلا میرا ہو گیا آپ سب سے پیار کرتے ہیں اور سارے نفرت کرتے ہیں سارے نفرت کرتے ہیں کیا نفرت کی کیا بجائے مجھے نہیں پتا یا آپ بائیک جب بھگانے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے کونوں کو غلطی ہو جاتے ہیں جو لوگ امیر ہوتے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں فیدہ اٹھاتے ہیں وان فائی پہ پولیس بلاؤ وہ خریدی جاتی ہے پچاس آر بے میں وہ کہتے ہیں کہ تم جب نگاہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی گھر کا مسئلہ ہے واپس سے لے جاؤ جب طلاق ہو جاتی ہے پھر وہ پھسان لیا جاتا ہے یہ میں بڑی باتیں کرنا چاہوں گا عدالت میں بھی پولیس والوں کو بھی کرائم برانچ کو بھی میری سنیں میں بہت پریشان ہوں بھی صداد بھائی نے ہسپیٹل چلے جانا تھا نہیں ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ایرو نے بھی یہ ایرو دیکھیں چھوٹا موٹا جیمز بانڈ تو لگ رہا ہے نا یار ایم سوری یار یہ اپنا خیال رکھا میرا بھائی چل تو بھی مجھے گالی نکالے کیوں نکالے کیوں نکالے گالی آپ کو اللہ معاف کرے اس محفل میں ساری آپ کی عزت کرتے ہیں یار یار مام میں بھی سب کی عزت کرتا ہوں آئم سوری یار بس میں اسے علاوہ کچھ آپ پی کے نہ چلایا کریں نہیں ابل پہ پیا نہ کریں بھی مور گیرفل نیکس ٹیم ابل پہ پیا نہ کریں ٹھیک ہے سر چھوڑ دے اسے کیا کرنا اس میں سے کیا اس میں سے نکالنا آپ نے بہ یادیں آتی ہیں پیسے والے بندے اپنے پیسے سے سب کچھ کرتے ہیں یہ کیسے فوڈ کرتے ہیں یا پونڈا پیتے ہیں یا نہیں پہلے پیتا تھا اب نہیں پیتا کیا پوٹر ہے ہی نہیں کیمیکل چلتا ہے سارا رنگ کی دگان میں جو کیمیکل چلتا ہے وہی بھی کر رہا ہے سارا آپ کا زیادہ بڑا گلہ یہ ہے کہ آپ کی محبت آپ سے روڑ گئی میری سن لیں پروائیڈ کرتے ہیں سن تو لیں سن تو لیں انفرمیشن دینے کے لیے سن تو لیں میری پاس میں لائکیٹ بھائی کو کرتا ہوں آپ کا زیادہ بڑا گلہ یہ ہے کہ آپ کی محبت آپ سے روڑ گئی یا یہ مسئلہ ہے کہ کیمیکل ملتا ہے چلو ہی اللہ کے ہر کام کو بہتری ہو کیا کہ رہے کہتے ہیں میں ان کو لائکڑ گھتا میں کہ ان کو لائکڑ گھتا ہے میں کہ ان کو لائکڑ گھتا ہے میں کہ ان کو لائکڑ گھتا ہوں ہی ان کی لائکڑ کرتا ہوں اتنے کلومیٹر دلوائے آپ نے یہ دول چکر گھتا ہے کیڑ تو آپ رہے ہیں نا پورے میں نے ایک ہاف کیا ہوا ہے ابھی بھی دو بیک میرے پاس ہیں اور بھائی میرے جیم جٹے والا میرا دوست ہے ڈال والا اس سے کھانا کھانے جا رہا ہے دیسی گی کی تڑکے والی ڈال اچھا آچھلے آپ کو بھی کھلاتا ہوں کیونکہ یہ عمومن یوں ہی پکڑتے ہیں یہ عمر آپ ٹوکن بھی ثابت ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے بوتل کے چائے کے پیسے دو کہتے ہیں یہ عمر آپ شلات بھائی کو کریں ڈال دیسی والی ہاں شلات بھائی کو اور ہیرو کو کریں عمر ہاں یار عمر ہے میری طرف سے بھائیوں کو بل آپ بھی بے کریں گے ہاں میں بے کریں گے کہ وہاں سے بھی بھاگ جائیں گے نہیں بائیک بیج دوں گا سب کے لیے سب کو کھانا میری دیں گے بائیک بیج دیں گے ہاں اب وہ مسئلہ ہی ختم کریں جو خراب کرتا ہے ہاں تو پی کے پھر کیا چلایا کریں گے پیدل اتھلیڑ تو ہوں میں اتھلیڑ تو ہوں میں چپور جی سے ریفنس سکت میں پیدل گیا ہوں ووک کرتے ہو آپ اپنی زندگی خود سمبھار سکتے ہیں اللہ حمدللہ سمبھار ہی رہا ہوں چلا ہی رہا ہوں سمبھارے ہیں اس سے اس سے پیار کریں زندگی سے دیکھو پکڑنے والے کی ہاتھ تو آتا نہیں ہوں یہ ابھی اتنا سخت پرچا آپ پر دے سکتے ہیں وہ تو اللہ کی رہی ہے یہ وہ آپ دیکھیں نا کیا ہوگا جی اب سر ونوے کی خلاف ورزی تو انہوں نے کی ہے پھر یہ کیونکہ ڈرنک ہیں تو دورانے ڈرائیونگ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے پھر انہوں نے زگزگ کی ہے اور خطرناک انداز سے جو ہے نا انہوں نے ساری دفعات کٹھی کر کے کیا نتیجہ نکلا ہم ان کے اوپر چار سیکشن لگتے ہیں پھر یہ جو ہم کار سرکار کر رہے سے اس کے اندر مداخلت کی انہوں نے مضامت کی ہے اور نہیں اسے رویس کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں گلتی تو مجھ سے ہوگی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ان کو تھانا میں باؤنڈ کرنا ہے ابھی فیلحال کیونکہ ان کی ابھی ہم نے موٹسیکل کو ویریفائی کروانا ہے ان کو بھی ویریفائی کروانا ہے آپ کی شراب سے کبوتنوں کے وڑان پر کیا فرق بڑتا ہے یعنی شوک ہے شوک ہے یہ لوگ پوڑے دوڑاتے ہیں کوئی ریس لگاتا ہے کوئی کیس طرح یہ پینا ضروری اس کے لیے پہلے یار وہ مزہ آتا ہے نا دودھ پی لیا گرے کوئی نشاہ کرتا ہے کوئی چرس بیتا ہے کوئی روین پیتا ہے کوئی کوکین دودھ پی لیا گرے بھائی ہاں دودھ تو بیدام دودھ روڑ خاجہ میوہ وغیرہ بیسٹ ہے کیا خیال ہے فریش ملک شک بنوا لیا گرے ہاں یہ بھی سید ایپل کا جوز بنوا لیا گرے تو پھر اور بہتر ہو جے گا میں آپ تو آتا آگا ہوں پھر نہیں آؤں گا باکسنگ کرتے رہے تین ناکاوٹ ہے میرے باکسنگ چیمپئن ہوں امران ملک کب یہ ناکاوٹ کہاں کیا آپ نے یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے خالد کے جیم میں دیفینس ایچ بلاگ میں خالد چیمپئن رہے ہیں بنگلہ دیش کے ان کے ہاں میں یعنی یہ ایکسس کرتا رہا ہوں دیفینس ایچ بلاگ میں دبلی بلاگ میں میرا گھار ہے یہ کوئی انٹرنیشنل چیمپئن میں آپ نے ناکاوٹ کیا یا لوکل تھا لوکل تھا لوکل میں ناکاوٹ کر دیا کس کو کیا انٹرنیشنل میں جانے نہیں دیا وہاں پہ پیسے لگتے ہیں میرے پاس نہیں تھے میں نہیں گیا ابھی بائک آپ کا ہی ہے ہاں جی میرا ہی ہے کب خریدہ ہی آپ نے یہاں پہ ٹرانسفر ہوگی ہے دس دن بعد کاغذ ملنے پرچی دیتھی گھم ہوگی ہے باقی کاغذ یہ میرے پاس ہیں یہ کوئی ہے پتہ پتہ ہاں چیک کر لیتے ہیں تھانے جا کے ویریفائی کریں گے ابھی موقع کے اوپر نہیں ہو سکے گا کیوں تھانے نہیں جلدے جا سکتے ہیں یہ کاغذ ہیں میں ابھی بھی وہ کیونکہ وہ کافی گیر گئی ہے میں وہ جا رہا تھا کہ کافی لیں موٹر سیکل پہنے پیچھے باہ لنا یہ موٹر سیکل پہلے ویریفائی کریں گے کہ ان کے نام پہ آئی ابھی کمپیوٹر میں مارے ہیں ویریفائی ہو جی چیک کریں گے ایسے نہیں ریلیز کر سکتے میں نے شراب بھی نہیں پھی تھی اور میں پکڑا گیا تھا تھانا وادت کلونی میں میرے چالیس بوتلوں کے اوپر پرچہ کر دیا ہوا ہے اور میرے ہاتھ کالے کر کے لگوائے ہیں انہوں نے بوتل بھی نہیں برامت ہوئی تھی انہوں نے چالیس بوتل بھی نہیں برامت ہوئی تھی آپ نے چپا دی ہوں گی کچھاری بیجا میرا دوست فرا کے مجھے لے گیا آپ نے پلنگ نیچے چپا دی ہوں گی بوتلیں آپ اپنی حضرت بوری کر لیں وہاں پہ آپ کو پتا نہیں ہے ان کو تھانے لے کے جانا ہو یار یہ اپنا حضرت کا تو مسئلہ نہیں ہے وہ آپ بہت سر ہوں گے تو فون کروا دیجئے گا آپ کان سے ملیں گے میرا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس آپ کبوتر اڑانے چلے گے تو تو میں ندیم کے پاس ہوں گا فرید گوڑ کے سامنے والی شات پر ندیم نے کہنا بھائی کبوتر اڑانے چلے گے آپ کبوتر اڑانے بھی آپ نے پتا کہاں جانے ہیدر آباد ابھی تو ہم ان کو پی ایس لیٹر نوڈ لے کے چلیں گے کیونکہ ابھی ان کا ہم نے ریکارڈ لیکن آپ کھانا ہونے کھلائیں گے سر آپ مجھے سپرد کر رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ میں پوچھ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کھانا چھانا جان دے ہمیں میں بائک چلا لے تاں دو چلاان ہوئے ہیں سر بائک کے نئے لوگوں کی ابھی کیا کرنا آپ نے تھانے لے کے جانے ہم ان کو تھانے باؤنڈ کریں گے تھانے لے کے جانے جی باؤنڈ کریں گے لیں سر یہ کانون ہے آپ کا فیدہ کانون تو ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ کبوتر اڑھا ہوں گا تو پھر کل کی کل دیکھیے گی صبح نوہ جو پہ تو ملیں گے کٹھے کبوتر آپ کے دکھائیں گے لوگ ٹی وی پہ ٹھیک ہے کبوتر کون سے آپ رکھتے ہیں شرازی نفتے بلگے اور کاسد بھی اڑنے والے بھی کاسد سب سے اچھا کبوتر کون سا ہے آپ کا فیورٹ کون سا ہے کاسد سب سے اچھا ہے کتنے گھنٹے اور اوڑان کرتا ہے میرے دس کبوتر ملتان سے لہور چار گھنٹے بیس منٹ میں پہنچے ہوں ہیں ٹیوو پہ آئے ہوں گے نہیں اڑ کے ہیں خود آئیں ہاں جی اچھا جو خطو خطاب جب فون نہیں ہوتے تھے پہلے کبوتر کے چھٹھی باندھ گے یہ برانی بات بتا رہے ہیں ہاں جی کتنے سال پہ لے گی شاہی دور گی جب امران خان فاس بولر تھے شاہی دور تھا تب ہاں جی اچھا جی آپ کیا کریں گے ان کو سب آپ سے ارز کی ہے کہ ان کو ابھی ہم تھانہ لے کے جائیں گے ان کی ویریفکیشن کروائیں گے میں کوئی کرمینل نہیں میرے ایڈی کارڈ پہ دیکھ لیں نہ میں اس طرح کا ہوں نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز براہ مجھے چاکو شری بسٹل بغیرہ میرے پاس نہیں ٹھیک ہے ان کا ریکارڈ صاف ہوا یا ان کا ڈیٹیل ساری ہوئی میرا ریکارڈ صاف ہے آپ ہی مار رہے ہیں آپ کمپیٹر پر ریسرچ کریں یہ مطابق کاروائی بن جا رہا ہے بڑا سب آپ کوپریٹ کریں کارون کے ساتھ کسے بڑے مسئلے میں نہ پھا جائیں سر میں گھر سے پہلے یہ گھر والے آواز آرہ ہیں سوڈے ہار چیز مہنگی ہے بل نہیں بڑے ہوئے پیسے سے میں تو بائک بیچنے جا رہا تھا سیدھی بات بتاؤں بیگے بیچنے کون جاتا ہے بندے کا ریٹی اچھا نہیں لگتا دکھ سے بیچنے ہی ہے جو اس دنی مہنس سے بنائی بندہ ہوش ہو باز میں کچھ چیز بیچتا ہے کچھ چیز بیچتا ہے کیا خیال ہے سر میرے پاند پلیز یا یہ جی سورتی حلاو کے سامنے ہیں ابھی شہداد صاحب جو ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے کیا حال ہے آپ کے کدھر جا رہے ہیں آئیڈی کاٹ کدھر ہے ہمارے پاندے ہیں مستر ونوے کدھر جا رہے ہیں دیکھیں وہ سن نہیں پاتے سن پاتے ہیں سن پاتے ہیں بول بھی نہیں پاتے لیکن ونوے لے رہے ہیں تو آپ کو کوئی حاصہ ہو گیا آپ کا تو پیر یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کا ایکسیڈنٹ اس طرح کوئی چیر لگی تو پیر آپ کی جانتے ہیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے ہمارے پاندے ہیں اگر کدھر تکے گا جا کے بھائی انہوں نے چھوڑنا تیرے سار کی قدر بھائی زیادہ ہے ویلیو سار کی ویلیو ہے نا بھائی سوچنا ہوتا ہے اس سے بندہ زندہ نہیں رہتا سار کو کچھ ہو جائے ہیڈنجری ہو جائے مار کی جاتا ہے اللہ نہ کریں کیا کریں گے جی بتائیں اب ان کا چلان ہونا چاہیے کیونکہ تو یہ بائیک پہ بیٹھ سکتے ہیں تو چلان نہیں کروا سکتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے نا باقی سمجھ کیا نام ہے آپ کا یہ گنگا بہرہ ہے گنگا بہرہے کو چھوڑ نہیں لگتی لگتی ہے سار نے کس پتھر سار اس کا پتھر کا ہوتا ہے سار یہ مارا ہے یہ بندہ ہے نہیں وہ ان کا جو دیکھیں ہم ساتھ ہیں ان کے جو آپ فرما رہے ہیں لیکن سار تو ہیڈنجری ہوگی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی یہ تو بات ہے یہ تو اس کو چاہیے نا سونا ہے کان بھی ہرچی یہ کریں گے نا اس کو چاہیے والا بات جو آپ فرما رہے ہیں پر یہ شہرہ سے سمجھتا ہے اس کو پہلے سے نہیں بھائی پیسے جیب سے جائیں گے دیکھئے گا آپ دیکھئے گا کیا بنت ہے تمہال ہو گیا میں یہاں سے واپس آئے وہاں سے واپس نہیں بھائی کانون یہ کھڑا ہے میں نے روکا ہی نہیں بھائی نے روکا ہے میں روکے نہیں سکتا آپ کو پتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے لیکن یہ اب نکلا آتا ہے اس نے دیکھا ہے کوئی نہیں آگیا ہلیمٹ بھی نہیں پینا ہلیمٹ کی دل ہے ہلیمٹ کا میں مدنی موٹر پہ گیا تھا یہاں سے واپس مدنی جا چھوڑ کے مکی جائیں مجھے میں تو ساتھ ہوئے ان کے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں یہ تو اس کی سلدہ بلے گی کانون سب کے لیے برابر ہاں یہ تو اس کے لیے برابر ہاں یہ تو اس کے لیے برابر کانون سب کے لیے برابر ہاں بھائی کیا کریں گے ابھی بھائی پیسے دے سر ٹھیک رکھ اپنا میرے دوست ہمارا ویلیویبل بندہ ہے تو معاشرے کا سب سے مضبوط آدمی ہے بھائی چھوڑ دوں میں آگے سے نہیں کروں نہیں نہیں آگے دیکھیں نہیں کسی نے لے آگے سے نہیں کرے گا یہ کیا ابھی جو کام اس کا تو بھی پلنٹی تو اس کو بڑھنی ہے چاہیئے نام فائننس کو ہونا چاہیئے تاں آگے اس کو دوبارہ جو پتا ہوگے اس طرح نہیں کرنی وائیلیشن جسے پریشانی نو چہزاد بھائی آگے میرے ساتھ جی یہ بھائی جان بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے ون میں جا سکتے ہیں ہاں جی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کیا کریں گے یہ پکڑے وائیلیشن پکڑے نا میں نے سمجھا آپ کوپی نکالنے لگے جس پہ آپ سمجھیں گے کہ یہ سمجھانا ہے سر ابھی سمجھا دیتے ہیں مجھے بھی کچھ پتائیں آپس میں جروع ہو گئے دکھائیں وہ آئیڈی کار دیں آئیڈی کارڈ بھائی ہم ان کو ڈاکومنٹس دکھائیں گے کہ یہ یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان کے پاس آئیڈی کارڈ ہوتا ہے کیا مطلب دو ایک انہیں کام کار تو نہیں یار وہ تو ان کی اللہ تلا ہیلمٹ یہ پھر کیا لکھا ہے تو کسی سے نہیں پوچھا کہ ہیلمٹ پہننا ہے سب ہی پہن کے گھوم رہے ہیں یہ بھی پہن کے گھوم رہے ہیں تو آپ نے نہیں پہننا تھا آپ کا کائیں جیتا جاگتا ہے انسان ہے یار یہ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں ان کو پتا ہے یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی اوبزرویشن بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کل ایک تین پئیوں والی بائک تھی معذور تھے وہ وہ آرہے دے ون وے بات یہ ہے کہ اگر یہ ون وے بھی آرہے ہیں تو نقصان تو انہوں نے دوسرے بندے کا کر دینا ہے ہمارا کام صرف ان کو سیف کرنا نہیں ہے جو سیدھے راستے سے آرہا ہے مین مقصد ہمارا ان کو سیف کرنا اب کیا کریں گے کاروئی تو ان کے خلاف بنتی ہے کریں گے لیکن جو پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ ایک اصلاح ہے آپ کا جتنے بھی پروگرام ہے وہ سارے کے سارے عوام کی فلاو بے بوت کے لیے ہیں ٹریفک پولیس کی حمایت میں ہیں عوام کی فلاو کے لیے ہیں تاکہ عوام ایک درستگی کی طرف دائیں تماشا پروگرام ہے ہی اس لیے اور وائلیشن تو ان کی ہے ہم ان کے کاروئی بھی کر سکتے ہیں معافی بھی دے سکتے ہیں اور کیونکہ اب یہ ون وے آئے ہیں فائن بھی ان کا ٹو تھاوجینڈ ہے ون وے آئے ہیں یہ دو ہزار روپے آیا ہے حجربانہ دو ہزار بانوے جانے کا دو ہزار روپے آ کہتا ہے میں آگے سے میں پیان کے جاؤں گا اب مجھے معاف کریں بڑی سونی ٹرانسلیڈیشن آب کر رہے ہیں یہ ہی کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے یہ ہی کہہ رہے ہیں یہ ہی کام کرتے ہیں آئے ہیں درا جی کیا آئے ہیں کدر سے کدر سے آرہے ہیں کدر کدر سے درا جائے ہیں کہ وہ اور آی ہے یہ پر کر کرتے ہیں وہ پر کر رہے ہیں کہ ہیں ہی ٹھو پر کرنے کیا نہیں آیا ہم نے آ набی بھی کہ HOH یہ آپ دیکھیں کہ точки یہ آپ یہ 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 ہی ہے آپ روح دیکھیں بائیک کا یہاں سے آئے تو یہ ٹرن لیں گے آپ کا بائیک اس قرب میں ہوگا اس قرب میں ہوگا اس قرب میں ہوگا اس قرب میں ہوگا یہاں سے یہ ٹرن لیں گے اس قرب میں آئے گا میرے ادھر کام ہی نہیں ہے میرے ادھر کھڑے ہوتے ہیں میرے ادھر کھڑے ہوتے ہیں آپ اس طرف کیسے کھڑے ہیں آپ اس طرف کیسے کھڑے ہیں آپ ادھر سے آئے ہیں تو ادھر آپ نے لگایا ہے رائٹ رائٹ کرو آپ کا بن رہا ہے لیفٹ کرو کیوں نہیں بن رہا پھر اگر آپ ادھر سے آتے تو آپ کا لیفٹ کرو بندہ یا ادھر سے ہے میرے بھائی آپ نے خواب ہوتے ہیں سارا خوشی کھانے گا کدر سے ہم نے گا وہ بھائی جوس پر نہیں لگے سار میری طرف سے آپ دنیا کا بیس مشروب پی ہیں میں نے دنیا آپ کو منع کیا کیا کہا لیں لیکن آپ بنوے نہ جائیں میں نے خلاف ہوں میں نے آج تک نہیں کرو اللہ حمدللہ آپ نے ابھی ہمارے سامنے کی ہے نہیں سارا آپ الفر کہہ رہے ہیں اس بات کو نہیں کی الفر کہہ رہے ہیں اس بات کو الفر کہہ رہے ہیں کیا بتائیں میں الفر کہہ رہا ہوں دیکھیں نا آپ اپنی اپنی زندگی اور اس کے ساتھ پھر آپ پتہ ہے ایک منٹ یہاں وہ وہ در گئے ہیں آیدر اجناز بھئی آئے ہیں سلام علیکم کیا ہوا بائی کو بائی خراب ہوگی چلنی رہی ہے یا دھا ہونے دھا ہونے دھا ہونے چاہتے ہیں کیا ہوا آپ کی سید کو میں آٹھ کا پیشن ہوں اللہ تعالی سید دے اللہ پاک سید دے بائی کو آپ نے سویج مند کیا ہے کیسے ہو گئی؟ یہ دیکھیں اس کا پٹرول بھی نیچے گر رہا تھا یہ بائی خراب ہو گئی آپ کی نہیں اقراب تو نہیں ہے اس کا پٹرول نیچے لیک کر رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کو مکانک مل جائے دیکھائیں درہا کھڑی کریں بائی گیر نکالیں جی اس کا درہا گیر نکلا ہو گئی نیوٹل ہے موسیقی آپ شرارتیں کیوں کرتے ہیں؟ سٹارٹ ہوتی ہے لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ اس عمر میں شرارتیں نہیں بنتیں اس عمر میں زیادہ بنتیں ہیں ایسی شرارتیں جو آپ کے اپنے اپنی زندگی کیلئے خطرہ ہو آپ کیوں کرتے ہیں؟ زندگی پہلے ہی خطرے میں کیا ہوا خطرے میں اکمال ہے؟ مزے سے آپ گزر رہے ہیں اب کری کے پاس جا رہا ہوں اب کری سے دو آخنے جا رہا ہوں یہ ریس کورس گارڈن نہیں ہے آپ کا باغ نہیں ہے جہاں آپ کرتے کرتے یہ ونوے آپ جا رہے ہیں؟ ونوے میں چلا کے تو نہیں جا رہا پیدل جا رہا ہوں کہ کہاں آپ کو کہا ہے کہ پیدل جا سکتے ہیں مجھے دکھا دیں پیدل کیوں نہیں جا سکتے ہیں پیدل بنا ہوئے ہیں؟ میں پیدل نہیں ہوں نہیں ہوں وہ کہاں زیبرا کرسنگ آپ روڈ پہ کھڑیں آپ زیبرا کرسنگ پہ تو آپ سمجھا رہی ہیں؟ پیدل یہاں پہ چلنے پہ آپ نے پوبندی لگا دی ہے آپ کے بائیک ہیلمٹ اور سوچ آف کر کے بائیک تو میں چلاتا ہوں ایسی تو بات نہیں ہے آپ اس وقت کس پہ ہیں؟ پیدل ہوں آپ بائیک پہ ہیں؟ پیدل ہوں میں آپ بائیک پہ ہیں؟ بائیک تو میں کیری کر رہا ہوں آپ کیری نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے اسے جھوٹ بول کے سوچ بند کیا ہوا ہے؟ قانون کو دھوکہ دینے کے لئے؟ سوچ جونس ہے نا وہ میں نے پہلے کہی آف کیا لے کے جانے کے لئے آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ خراب ہے؟ یہاں سے میں مڑ کے وہاں سے مڑ کے کدھر سے وانوے چلے جاؤں؟ کدھر سے جاؤں؟ یا اسے دعا خانے جاؤں؟ میں نے آپ کیری جانا کدھر سے جاؤں؟ یہ آپ کو دوہ ذار کے چلانے کرکے بتائیں گے کہ کدھر سے جانا یہ بتایں گے آپ کو شہداد صاحب؟ انہیں مجھے بتایا نا میں کدھر سے جاؤں؟ یہ بتایا گے آپ کو؟ کسے ریس کورس کے پاک سے گھوم کے جاؤں ادھر! ریس کورس جو ہے دعا خانے میں نے جانا دعا ہی لینے ریس کورس کا جو ٹرم آپ بتا رہے ہیں وہ واقہ بارٹر پہ ہے؟ ہمساہوں کو بھی نوک کر کے آپ بتائیں گے کہ یہ بتاتے ہیں ابھی کیا کریں گے سر اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپکری دواء کھانا بھی جانا ہے تو ان سے یہ پوچھیں کہ اپنے گھر سے جاتے ہیں دروازے سے جاتے ہیں کہ دوار پھلانگ کے جاتے ہیں اب بتائیں ادھر سے جھونگا ادھر لیکن میں ادھر سے ادھر کیسے جاؤں گا کتر کسی آنگا پتایا نا مجھے راستہ بتا دے آپ کس طرف سے آئے ہیں ابھی ڈائریکشن کے آپ کی آرے میرا گا آگے ایڈن سینٹر پہ یو ٹرن ہے اس کے بعد آپ نے جانا تھا لوس پہ پھر اس کے بعد آپ نے کرتبہ چوک آنا ہے وہاں سے یو ٹرن کر کے اپکری دعا کانا وہاں سے مجھے کتر جانا پڑے گا وہ اچھے رہے جان سے آگا ترنے ہی لینی پڑے گی اگر یہاں پہ آپ ادھر سے آئے ہیں یہاں سے یو ٹرن لیا ہے تو آپ بارس روڑ سے باہر نکل جائیں سر آپ کی بہتری کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے مجھے پتا میری وانوے جون سا وہ ڈینجرسا مجھے پتا آپ کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی سر بات پتا ہے کہ یہ لیں ہم ان کے خلاف کاروئی کریں گے کیسے کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہے ان کا جب فائن ہو جائے گا اس کے بعد ہم ان کو راستہ بتائیں گے اور اس کے تین راستے ہیں ایک راستہ نہیں ہے تین راستے ہیں جہاں سے یہ رام سے اپکری آسکتے ہیں یہ اگر تو یہ روڑ سے یو ٹرن لیا ہے تو یہ بارس روڑ سے باہر نکل کے اپکری آ جائیں اگر یہ فروس پر روڑ سے آ رہے تو یہ کرتبہ چوک سے آ جائیں اگر یہ ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے واپس جائیں ایلویس کی طرف وہاں سے یو ٹرن لے کے کرتوہ چوک آ کے پیر ادھر آ جائیں سر یہ راستے ہماری سہولت کے لیے ہیں ہماری فوازت کے لیے ہیں ہمیں عبیع کرنا چاہیے ان کو نہ کہ ان کو بیس کہی جائے کیسے میرے ہمیں بہتر ہماری فوازتوں کا نہیں پتا ہے جناب آپ کو پتا آپ ہی تر رہنے والے ہیں نہیں سر میں بھی رہنے والے ہیں میرا آفیس ہے میرا آفیس ہے تو آپ کسی سے پوچھ لیں گا آپ کو بتا دے گا کوئی نہ کوئی اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی میں نے ایدھر جانا ہم بتا دیتے ہیں یار ایسے جائیں گے تو اگر آجے گا رستہ یہ تو پوچھنے سے رستہ مل جاتا ہے نا آپ کا درائیونگ لیسنس لکھائیے گا لیسنس ہے اپنے کانون کی طرف آتے ہیں نا یہ تو آپ نے جو غلطی کرنی تھی وہ کر دی ہے مجھے ڈائیونگ لیسنس اپنا دکھائیے چیز تو میرے پاس کمپلیٹ آر ڈائیونگ لیسنس بھی ہے موٹسیکل کے کاغذات بھی ہے سب کچھ ایسی کوئی بات ہے ان کو فائن دیں فائن دیں ونوے کا کتنا فائن ہے جی دو ہزار روپے دو ہزار روپے فائن اب آپ ہمیشہ اپنی زندگی کی کیر بھی کریں گے اور یہ پولیس کا لب لیٹر بھی آپ کو یاد رہے گا میں تو زندگی کیر کر کے پیدل ہی جا رہا تھا پیدل زندگی کیا آپ کے نام پورا کیا اسمت اللہ بات بات صاحب یہ روڈ اس طرف نہیں جاتی یہ پیدلوں کے لیے جاتی ہے آپ پیدل نہیں ہیں آپ ثابت کر دیں آپ پیدل ہیں آپ کا ذرمانہ واپس ہو جاتا ہے میں اس پر چڑھ کے جونسنہ رائیڈ کر رہا ہوں یہ بائیک سن لے نا یہ بائیک دو بات ہیں یہ بائیک اپنی حفاظ میں وہ لے لیتے ہیں اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں آپ پیدل جا سکتے ہیں اب جائیں پیدل ابھی پیدل چل جاتا ہے کہ یہ رائیڈ کر کے آئے ہیں یا نہیں کر کے آئے یہ سلانسر کو ہاتھ لگا لیں پتا چل جے گا کہ یہ چلا گیا ہے کہ نہیں ہے کہیں کیا حال آتا ہے سلانسر کے سلانسر گرم ہے چلا گیا چیک کریں آپ دیکھو جی کتنا کے گرم ہے گرم کیوں ہے گرم ہے ہی نہیں کتنا کے گرم نہیں گرم کیوں ہے کتنا کے گرم کو دو میل سے جون سے رائٹ کر کے نہیں آیا آدھا کلومیٹر چلا ہوگا اتنا گرم ہے چلا ہے نا کتنا کا گرم ہے ہاتھ جلنا ضروری نہیں یہ جلنا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے رائٹ کیا آپ نے رائٹ کیا آپ رائٹ نہیں کر کے آئے کیوں جی دفتر سے تو رائٹ کر کیا تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں سارا پتہ ہے بات پتہ ہے کہ ان کو سارے رولز اور ڈیگولیشنز پتہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈریونگ لیسنس ایشو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر یہ اپنی گلتی تو سلیم نہیں کرتے تو ہم اس کو کینسل کروانے کا بھی اختیار رکھتے ہیں ان لوگوں کو انفرمیشن کی کمی نہیں عمل کی کمی ہے یہ تو ہمیں بتاتے مجھے تو یہ نہیں مان رہے میں رائٹ کر کے آیا ہوں چلو جی یہ نہیں مان رہے انہوں نے میربانی کی مان لیا ہم نے منانا تو نہیں ہے یہ گلتی گلتی پی آیا چلان کر دینا بس بات ختم ہوگی ٹکٹ جاری کر دینا بس اب یہ دوزار کا چلان ہے جی دوزار کا فائن ہے دیکھیں جی آپ کی میربانی ہے چلان کر دیا میرا بڑھ صاحب مجھے آپ کی زندگی اور صحت عزیز ہے نہیں مجھے اپنا پتہ ہے جتنی میں وہ احتیاط کرتا ہوں ایسی بات نہیں آپ ڈینجر زون میں تھے ون میں نہ جایا کریں ٹھیک ہے بڑھ صاحب کیا رہا کیا ہونا بہت شکریہ ہوگا ملک نکل ایسی ہوں سب بچzہ سےique ملک سبتا ملک اپسی بیuggی یہ Provost سبتا Wirk آدم رہے ہیں شبandid آدم جمع ٹھیک گاڑی کا روک دیکھ لیں مجھے دیکھ انہوں نے انہوں نے پیدل ہو گیا شروع بندے نے کان میں ان کے بتایا کہ آپ واپس چلے جاؤں پکڑ رہے ہیں واپس ہونے لگے ہیں یہ تو ایسے لگتے جیسے نہ گاڑی چلاتے ہوئے بائک چلاتے ہوئے پیارے بھائی کدھر سلام علیکم کدھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کدھر خراب ہوئی ہے کیا خراب ہوئی ہے لائٹ بھی نہیں ہے نہیں لائٹ نہ ہونا الا دہا بہت ہے خراب کیا ہوئی ہے موبلل ختم ہو گیا سب کو ہی ختم ہو گیا مجھے پتا ہے موبلل صرف ختم ہو گیا سٹارٹ کریں سٹارٹ ہو جائے گی آب آز دے گی کر لیں آب آز دے گی تو آب آز تو گھر سے دے رہی ہے آب آز کر رہی ہے نا جب آپ گھر سے نکلیں تو آب آز نہیں دے رہی تھی سر میں آیا ہوں کام سے مگر موٹ سیر میری جواب دے گی ہے اس لیے میں نے اس کو سٹوپر کر لیا ہے آپ بان میں کیوں جا رہے ہیں پھر سر بان میں نہیں جا رہا میں کہیں بھی نہیں جانا ملے ازاد بھائی آپ کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی ہاں ہاں آپ ہیں کیسے وہ سوپر مین تو نہیں ہے نا بھائی مینویل کڑے ہیں بندے کڑے ہیں جتنے کوشش ہو سکتی ہے وہ روکنے کوشش کرتے ہیں میں ادھر سے کبھی بھی نہیں آیا آج آئے ہیں صرف آیا ہوں اس لیے آپ کوئی پتہ نہیں کہے میں آج بھی نہیں آیا ہوا میں خود آپ کا بڑا پروگرام دیکھتا ہوں میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میں اس لیے پیدا لوگوں کہ میری موٹسیکل جونسی نا انجن آواز کر گیا ہے ٹھیک ہے نہیں تو میں ہمیشہ باہر سے جاتا ہوں میں کبھی بھی رولز کی خلاف وردی نہیں کرتا میں چاہوں گا کہ آپ ماضی کی علاق ذرا ایک نظر دیکھ لیں کہ ماضی کی کیا علاق ہے حضرت صاحب اوہو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ اور خوبصورت آدمی ہیں ہاں جی تو ون میں جا رہے ہیں ادھر تو سڑک جاتی نہیں یہ ہمارا درس ہے نا درس نہیں جہاں ادھر سڑک نہیں جاتی نا سڑک تو نہیں جاتی ہے یہ تو سرکاری گاڑی بھی آپ اپنا پولیس والے بھائیوں کی آپ کی زندگی سے زیادہ دیر ضروری ہے یہ پولیس کی گاڑی ہے پولیس میں کون ہے پولیس میں میں ہوں آپ ہیں ہائی صاحب ریٹائر نہیں ہوئے یہ گاڑی واپس نہیں کی آپ ہی ریٹائر نہیں ہوئے کب ہے ریٹائر میں آپ کی جب زندگی ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالی آپ کو صحت دے لیکن آپ تو اپنی زندگی ختم خود ہی کرنے ترے ہوئے آج بنوئی جا رہے ہیں تو یہ گاڑی واپس ہی نہیں کی میک میں کو گاڑی تو میری اپنی ہے اچھا کون سی گاڑی ہے جی یہ ہائی صاحب سینئر سٹیزن ہے تو ان کو سمجھائیں بھی ساتھ پیار بھی کریں بزرگوں کی جگہ ہیں آج صاحب آئندہ اتیاد کریں کہ دو سو کا جرمانہ یہ جمع کروانا ہے آج صاحب کو دو سو کا مسئلہ نہیں ہے ہمیر آدمی ہے آئی ڈی کار دے کاری گاڑی ہے سر بس کارنا دیا انہیں اس کا کار دکھا دیا آج صاحب نے آئی صاحب تو سلوٹ وجنا شروع ہو جانے آپ کو اکرمال کر رہے ہیں آپ آئی ڈی کار دینا شناختی کار دینا اپنا اس کے اندر پیسے ڈالیں آج صاحب نہیں کچھ چیز ہے آگی بس مجرموں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں آج آج نکل آئے ہیں تو تسیح انہیں اگر ٹکا ہے تو دیاتی تو آڈی بھی آئی صاحب آپ نے ہیلمنٹ بھی نہیں پہنا آپ اپنی زندگی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ کی سید زیادہ قیمتی ہے ٹھیک نہیں رہتا میں ہیلمنٹ پہنے کے میں نے کیا کرنا ہے نہ پہنے چلیں وہ سمجھ آتی ہے لیکن وانوے تو نہ جائیں وہ بھی ٹھیک نہیں رہتے آپ آئی صاحب وانوے جانے سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نا آئی صاحب کیا کیا ہائی صاحب کو اب وارن کر دینا ہائی صاحب میں لے دو رہے ہیں پیسے انہوں نے نہیں لینے ہوتے نا آئی صاحب پیسے جمع نہیں ہوتے نا اس طرح میرے میں نے کتھی کرائے تو نہ ہمیں کروائے نہیں آئی ڈی کار دے دیو میک میں نے نوڈ کراماں گا تو اڈواز سے پرابلم بنے گی میک میں نے نوڈ وائرلیس سے کراماں گا تو سروسی پرابلم بنے گی جرمانہ لیندے جرمانے دا طریقہ کا آرے دوسری پبلک بھی کول کھڑی ہے جسرا جرمانہ جمع ہے اسری تسری جمع کرانا پیسے نہیں ملنے آئی صاحب وہ بائی ہینڈ لیتے نہیں اس طرح بائی ہینڈ پیسے نہیں لیتے وہ دکان ہے سامنے بینک کے ذریعے جاتے ہیں میک میں کے کاؤنڈ میں شناختی کار دے دیں امت کو جاتے ہیں بائی کہتے کھڑی کر جو دو منٹ بائی کھڑی کر جو بائی کہتے کھڑی ہو نہیں ہے چلان کلیر ہونا ہے پھر جانا جے جو لے جمع کراؤ انہوں باندھ کر دیو کلیر کراؤ چلان دو منٹ بائی کھڑی کر دیو کلو جمع کر دیو کدھر ہونے ہیں وہ سامنے لال بوڑ کے نیچے شربت کی کانے وہاں یہاں نہیں ہوتا آجی صاحب ہم سڑک پاڑ کر کے کہاں جائیں ٹھو چھڑ دیونا پھر میر بانی کرو بس آجی صاحب یہ کروانا دعاو کئی پڑھنا ہے آپ کو آجی صاحب کروانا پڑھنا اس میں کیا کر سکتے ہیں آج یا بچہ کروانے دیو ہاں یہ کھلے پیسے دیں جی کھلے پیسے دیں آجی صاحب کو کتنے چاہی ہیں آجی صاحب آجی صاحب نیلے نوٹ بھی ہیں آجی صاحب ہے نیلے نوٹ بھی ہیں ہی سب آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے سید کا مسئلہ ہے ہی سب آپ نہیں جا سکتے ہی سب اونوے ہے یہ قانون کا محافظ کھڑا ہے دیکھیں ریاض بھائی کھڑے ہیں ریاض بھائی نہیں نیلا نوٹ نکالیں کوئی اچھا ٹھیک ہو گیا پورے ہو گیا دو سو بیس ہیں بیس اپنے پاس ہے ڈالو میرا بیٹا ایسا بیس روپے وہ ڈالے گا چھٹو پاس ہے پوری زندگی میرے نال انجنیر ہی سب داستما